اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس ٹوڈے ہم سب سے پہلے ہم اس کے سیمبل کو دیکھیں گے لک ایٹ ڈس سیمبل آف ڈویئن اوکی بیٹا وات اس ڈویئن ڈویئن ایز ریورس پروسس آف ملٹیپلیکیشن جیسا کہ ملٹیپلیکیشن میں ٹیبلز بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح ڈویئن میں بھی ٹیبلز کی بیس پہ ہی ہم ڈویئن سیکھتے ہیں اگر آپ کو ٹیبلز بہت اچھے سے آتے ہیں تو ڈویئن اور ملٹیپلیکیشن آپ کے لیے بہت ایزی ہوگی اوکے کیڈز لیکس سی ہاو اس ڈویئن ریورس پروسس آف ملٹیپلیکیشن اوکی بیٹا ہم نے ٹویئنٹی فور کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تھری کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم تھری کا ٹیبل ریڈ آوٹ کریں گے ٹیل آنسر ہمارا ٹونٹی فور آ جائے تو اسی طرح اگر آپ ملٹیپلیکیشن میں دیکھیں تو یہ فارم آپ کر چکے ہیں کہ تھری کا ٹیبل کہاں تک پڑھا جائے تو ٹونٹی فور آ جائے گا اگر آپ کو ٹیبل اچھے سے آتے ہیں تو آپ فوراں بتائیں گے تھری ایڈز آر ٹونٹی فور تو ایٹیز آور آنسر ڈیئر کیڈز ڈویئن کی ٹو فارمز ہوتی ہیں شارٹ فارم آف ڈویئن اینڈ لانگ فارم آف ڈویئن فرسٹ وی ویل دو شارٹ فارم آف ڈویئن بیٹا ہم نے ٹونٹی فائف کو ڈیوائیڈ کرنا ہے فائف کے ساتھ تو ہم فائف کا ٹیبل ریڈ آؤٹ کریں گے کہ آنسر ہمارا ٹونٹی فائف آ جائے تو فائف فائفز آ ٹونٹی فائف سو آور آنسر is فائف نیکس دیکھیں ٹونٹی سیون کو ڈیوائیڈ کرنا ہے نائن پہ تو نائن کا ٹیبل ہم تھری تقرید آؤٹ کریں گے نائن تھریز آ ٹونٹی سیون تو ہمارا آنسر ہوگا ٹری نیکس دیکھیں ففٹی سیکس ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے سیون پہ تو ہم سیون کا ٹیبل پڑھیں گے کہ ہمارا آنسر ففٹی سکس آ جائے تو ہمارا سیون ایٹز آ ففٹی سکس تو ہمارا آنسر کیا ہے ایٹ اوکی بیٹا اب ہم لانگ ڈوئین آف نمبرز کریں گے یہاں پہ دیکھیں اوپر شارٹ ڈوئین ہے اور نیچے ہے لانگ ڈوئین لانگ ڈوئین کو دھیان سے دیکھیں بیٹا لانگ ڈوئین کے لیے بھی سیم پروسس ہے کہ آپ کو ٹیبلز آنے چاہیے لیکن صرف یہ ڈیفرنٹ فارم میں لکھا جاتا ہے بیٹا کسٹن کو دیکھیں رائٹ ان لانگ فارم اینڈ ڈیوائیڈ پہلے انہوں نے شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے اس کو پہلے اپنے لانگ فارم میں رائٹ کرنا ہے پھر اس کو سال کرنا ہے بیٹا ہم نے 24 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے فور پہ تو لانگ فارم میں 24 کو ہم انسائیڈ رکھیں گے اور 4 کو آوٹسائیڈریٹ کریں گے اب ہم 4 کا ٹیبل ریڈ آٹ کریں گے کہ ہمارا انسر 24 آ جائے اوکی بیٹا اگر آپ کو ٹیبلز بہت اچھے سے آتے ہیں تو آپ فوراں گیس کر لیں گے 4 6 are 24 So 6 is our answer بیٹا اس میں ایک اور step ہم نے کرنا ہوتا ہے بیٹا جب ہم 24 لکھیں گے تو اس کے ساتھ minus کا sign آئے گا اور اس کو minus بھی کریں گے اگر 24 کو 24 میں سے minus کریں تو answer آتا ہے 0 0 is remainder remainder indicates what is left یعنی کہ باقی کیا بچا بیٹا class 2 میں divide کرتے ہوئے ہم answer بھی find out کرتے ہیں اور remainder بھی اب ہم second question پہ آئیں گے ہم نے 14 کو divide کرنا ہے 4 کے ساتھ ہم 14 کو inside رکھیں گے اور 4 کو outside بیٹا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بہت important بات بتاتی جلوں کہ ہم 4 کا table پڑھیں گے کہ 14 آجائے ایسا ضروری نہیں ہے کہ 14 آجائے اگر ہمارا 14 نہیں بھی آتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس سے کم number جو ہے اس کو write کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بڑے number کو write نہیں کریں گے یہاں پہ آپ example دیکھیں ہم 4 کا table read out کریں گے 4 ones are 4 4 twos are 8 4 threes are 12 4 fours are 16 بیٹا دیکھیں 4 threes are 12 تھا اور 4 fours are 16 اب 14 تو آیا ہی نہیں اب ہم 4 threes are 12 یہاں پہ write کریں گے ٹھیک ہے جو number 14 سے چھوٹا ہے 12 write کرتے ہوئے ہم 7 minus کا sign لگائیں گے اور پھر minus کریں گے 4 میں سے 2 minus کریں 2 آجائے گا 1 سے 1 minus کیا تو کچھ بھی نہیں آئے گا تو ہمارا remainder ہے 2 r stands for remainder بیٹا ہم r کا letter write کرتے ہیں remainder کے لئے so our answer is 3 and remainder is 2 Dear kids I hope now you can do do some by yourself Okay dear kids Allah حافظ ڈیوی کچھ almost vegetables ڈیوی ی